سارا دن بچارہ سولٹا رہتا ہے کہ میں نے تو نانٹی کی کھانی تھی یا میں نے بوتل بھی نہیں تھی وہ سارا دن اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ میری جو بیس سپے پکڑ مانی تھی وہ تو لیلی ٹیچر نے تو اب میں سارا دن کیسے گزاروں گا لہذا وہ پڑھائی کی طرف آتا نہیں تو سکول میں افزرویشن کی گئی تو پڑھا چلا اگر بچہ لیٹ آتا ہے تین دن اس کی افزرویشن کریں کہ بچہ کیوں لیٹ آتا ہے آیا اس کی پرابلم ماں ہیں کیا ماں نے ناشتہ لیٹ کر آیا ہے یا اس کی باپ ہے مرسل پینچر ہوگی ہے باپ نہیں لیٹ آتا ہے تیسی وین ہے یا پھاٹک بند ہو گیا ہے تو وہ ریزن تلاش کرے اس ریزن کو تلاش کر کے بچے سے بیس سپے یا دس سپے فائن نہیں لینا سکتے اس ماں کو فون کریں کہ بہن میں یہ آپ کی بڑی رقویسٹ ہے آپ پندرہ منٹ پہلے اٹھیں اور بچے کو ناشتہ آپ کیان کر کے دیں اگر باپ لیٹ آ رہا ہے تو باپ کو فون کریں کہ بھئی آپ اپنے مرسل کو راڈی کر کے رکھیں اگر وہ صبح بہن لیٹ کر آ رہی ہے تو بہن تبدیل کر لیں جب بہن والے کو سنجھائیں تاکہ بچہ خوہ میں مبتلا نہ ہو کیونکہ بچے کی بیس پہ تیس پہ چلیس پہ چالیس پہ چالیس پہ پاکٹ مگتی ہے زادی ہوتی ہے وہ چھنجاتی ہے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچے کو صبح پندرہ منٹ پی فور فیفٹین منٹ آپ جل تیار ہو جائیں بچے کو پی فور فیفٹین منٹ جل سکول میں جائیں دیکھیں آپ یہ کام کریں گے انسی اللہ آپ کا بچہ جو ہے دن پر دن بہتری کی طرف آنا شروع ہوئے گا بچے کوئی سبق بھی یاد ہوگا سارے کام ٹھیک ہوئے ہیں موسمہ پروفیسر صاحبہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر آ کر بڑی خوشی مصورت ہوئی ہے اگر کاش میں اس علاقے میں رہتا تو میں اپنے پیچے سکول میں ضرور داخل کرتا آپ سے روکیسٹ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور لا طلق ہوتے جا رہے ہیں تو آپ مہم کا ساتھ دیں آپ نہ صرف اپنے بچے بلکہ دور دلاغ سے جہاں پر بھی بچے ہیں ان کو جہاں پر لاکر داخل کرائیں میں نے بچوں کا انٹروی لیا تھا چھوٹا سا دوسرے سکول میں تو الحمدللہ جو جو چیزیں میں بتا رہا تھا وہ سب بچوں کو آ رہی تھیں تو مجھے بڑی خوشی مصورت ہوئی اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو خوشی اتا فرمائے اور مہم کو اپنے راتے پر پھوٹا رکھے اور اس سکول کو دن دو دنی رات ہوگی ترکی تا فرمائے آپ سب کو بہت شکریہ سلام آپ سب کو بہت شکریہ سلام آپ سب کو بہت شکریہ آپ سب کو بہت شکریہ